جمعیت علماء اسلام کو داندلی کے ذریعے شکست سے دوچار کرنے کی منصوبہ بندی اسلام دشمن عالمی قوتوں کے دباؤ سے ہوئی ہے ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے افغانستان میں امارت اسلامیہ کے استحکام اور پاکستان افغانستان کے پرمند تعلقات کے حوالے سے کردار ادا کیا ہے جو امریکہ اور مغربی دنیا کے لئے قابل قبول نہیں ہے ہمارا جرم یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے اسرائیل کی ریاستی دہشتگردی کے خلاف فلسطینیوں اور حماس کے موقف کی حمایت کی ہے لیکن جمعیت علماء اسلام ایک نظریاتی قوت ہے ملک کے داخلی نظام اور بین لقومی مسائل پر کسی مسلحت یا سمجھوتے کا شکار نہیں ہوگی اور وسیع مشاورت کے بعد ملک میں اپنے عظیم تر مقاصد کے لئے تحریک چلائیں گے کارکن اپنی تاریخ کو اپنی قربانیوں سے تابندہ رکھنے کے عظم کے ساتھ تحریک میں اترنے کے لئے تیار رہے اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ فوج کا نو مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے اور پھر قوم نے جیسے کہیں غداروں کو پینڈیٹ دیا ہے الیکشن کے نتائج اس بات کا بھی واضح اشارہ دے رہے ہیں کہ کامیاب یا شکست خردہ امیدواروں سے بڑی بڑی رشوتیں لی گئی ہیں اور بعض کو تو پیسے کے بدلے میں پوری کی پوری اسمبلیاں عطا کی گئی ہیں اسی لئے میں مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں بیٹھیں مرانا اگر جو بات آپ نے کی ہے جیسے کہاں کیاں ہم اس الیکشن کو مستقل کرتے ہیں اس کے بعد کہ آپ جی ایو آئی کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں یا سبائی اسمبلی ہیں کہاں وہ پھر پارلیمنٹ کا بائیکار کریں گے حل نہیں ہوتا ہے اور کہ ساتھ ساتھ کہاں اگر اس نقنون کا جات جس میں آپ مطالبہ کر رہے ہیں دیکھیں پہلی بھی آپ کو معلوم ہے پہلی بھی آپ کو معلوم ہے اس سوال سے خام خواب کر رہے ہیں شوق ہے آپ کو پہلی بھی آپ کو معلوم ہے ہم اسمبلی میں تو رہے لیکن باہر تحریک بھی چلتی رہی اور پھر موقع بھی ہم دنیا کو دیتے رہے ہیں تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے اور مسلم لیگ جس امیدوں کے ساتھ میاں صاحب کو لے کر آئی تھی اور امید پاکستان کے نام سے ان کو جو حجم عطا کیا گیا ہے وہ بھی ذرا ان کو مولانا جو افواز افواز میں بتا دیں مولانا صاحب ایک میٹ کوئی بستہ نہیں ہے کوئی بستہ نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا روز اول سے کردار مشکوک رہا ہے اور اب بھی اسلام آباد میں الیکشن کمیشن ہمارے امیدواروں کی درخواستوں کو سماس سے انکار کر رہا ہے اور نوٹس جاری کے بغیر درخواستوں کو خارج کر رہا ہے مولانا آپ نے سٹیپسٹ میں دیگی بات پولی ہے ایک میٹسٹ ہم بائیس فروری کو یہاں اسلام آباد میں یہاں کی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے پچیس فروری کو ہم بلوچستان میں اپنی صوبائی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے ستائیس کو ہم خیبر پشتونخواہ پشمول فاتا کے پشاور میں جنرل کونسل سے میٹنگ کریں گے تین مارچ کو ہم کراچی میں صوبائی سندھ کی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور پانچ مارچ کو ہم پنجاب کی مرکزی صوبائی مجلس عمومی کے ساتھ لاہور میں میٹنگ کریں گے مولانا آپ نے جو تحفظات کا اظہار کیا ہے ایسے ہی تحفظات کا اظہار پاکستان تحریک انصاف نہیں کیا ہے وہ بھی اپوزیشن میں جا رہے ہیں اور کل عمران خان نے جو تین جماعتوں سے کہا ہے بات نہیں کرنی ایمکیو ایم نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس میں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی ونڈو ملی ہے کہ آپ لوگ کیا عمران خان کے ساتھ مل کر اس حوالے سے اپوزیشن کا کردار اضاق کریں گے جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں سے بات کی جائے تو آپ بات کرنا پسند کریں دیکھئے پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے اختلافات رہے ہیں کوئی کوئی سے پوچیدہ نہیں ہے لیکن ایوان تو سب کا ہوتا ہے ہمیں ان کے جسموں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے ان کے دماغوں سے ذرا